In a very simple way اگر آپ بتائیں مطلب ایک سینیٹر بیٹھے ہیں ایک پرانے وزیراعظم ہے منسٹر بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے ملٹری کے ساتھ بہت انگیجمنٹ کیوں گے Again not naming باجر صاحب ہیں آسیم صاحب ہیں اس سے پہلے کوئی تھا جب آپ کی ملاقات ہوتی تھی ان سے پہلے کسی سے بھی ان کا دماغ کس طریقے کے ساتھ operate ہوتا ہے What are they thinking How do they see because آپ تو ایک لنس سے ظاہر ہے بڑے بھائی ہیں ہم اور ہمیں سب کچھ پتا ہے جو تمہارے مسائل ہیں دوائی بھی ہم دیں گے لیبارٹری بھی ہماری استعمال ہوگی ٹیسٹ بھی وہیں پہ کریں گے بڑے بھائی کو سب پتا ہے مریض مار رہا ہے نہیں نہیں میں again seriously جو میرا اٹریکشن بھائی ہے سب کی سب کی نیت یہی ہوتی ہے کہ پاکستان اچھا چلے اس میں کوئی مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے سارے سیاستدانوں کی سارے بیروکرائٹ کی جو کرپ ترین بیروکرائٹ سیاستدان یا کوئی بھی وہ ان کی بھی نیت ہوتی ہے کہ پاکستان اچھا چلے میں تو سب کو اپنے ملک سے محبت تو ہوتی ہے کسی کی نیت بری نہیں ہوتی ہے اپنے اپنے زاویہ ہوتے ہیں ان کے اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے ایک آرٹیکل جنرل اف پولٹیکل ایکانومی میں بہت پہلے آیا تھا اور یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ڈسکریشن جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے رول سے لیکن یہ ترینڈ آؤٹ کہ نو رولز آر ویس سپیریر تو دسکریشن کہ اگر آپ ایک کانسٹیوشن کے اندر بائنڈ ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو خاص طور پر سمجھ میں نہیں آتا لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بھی رولز لکھے ہوئے ہونا جو ہماری کوٹ کو بھی سمجھ نہیں آتا معذرت کے ساتھ کہ پریڈکٹیبل آؤٹکمز ہونے چاہیے کہ سمیلر ہو اگر میرا اور مصطفیٰ کا ایک کیس ہو اور ہم دونوں کا سمیلر کیس کے بعد میرا اور شاہد بائے کا کیس ہو تو وہی فیصلہ آنا چاہیے یہ نہیں کہ یہ بڑے آدمی ہیں تو فیصلہ ان کے آگے آگے اور یہ نہیں ہے تو فکر میرے آگے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے یہ پریڈکٹیبلیٹی نہیں یہ کیوں دبائی کے اندر انویسمنٹ آتا ہے کیونکہ وہاں کی کوٹ پریڈکٹیبل ہے وہاں کا سسٹم پریڈکٹیبل ہے جمہوریت تو نہیں ہے نا ادھر لیکن پریڈکٹیبلیٹی ہوتا ہے اگر ہمارا مارشاللہ بھی کیوں کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ کمبخت وہ بھی پریڈکٹیبل نہیں ہوتا لیکن آپ مارشاللہ غیر جمہوریت سے چلے جاتا ہے